بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام صغیر الدین ہے اور یہ میری ویڈیو کا مقصد محترم جناب عویس اقبال صاحب سے کچھ questions ہیں جو میں نے ان کی last debate سنی ہے محترم جناب انصمام الحق صاحب کے ساتھ تو بہت سارے question morality پہ میرے ذہن میں آئے کیونکہ یہ جو debate تھی morality کے حوالے سے تھی اور اس debate میں انہوں نے پوچھا آپ سے کہ آپ کس morality پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ نے کہا میں objective morality پہ یقین رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ آپ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ایک اور لفظ کا اضافہ کیا ایک اور sentence کا اضافہ کیا کہ آپ common sense کو use کرتے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے بہت بڑیہ بات ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ایک اور بہت ہی خوبصورتی سے ایک بڑا ideal قسم کا جملہ یہ بھی بولا کہ آپ اپنے لیے آپ دوسروں کے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی morality کا میار جو آپ نے standard کیا ہے یہ ایک بہت ہی اچھا میار ہے بہت زبردست ہے اور اس کو ایک ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انسانی فطرت ہے اگر اس طریقے سے چلے تو معاشرہ بہت زبردست چلے گا مگر اس میں question یہ ہے میرا کہ آپ نے بتایا کہ آپ common sense کو use کرتے ہیں تو اس common sense میں کون decide کرے گا کہ آپ جو common sense use کر رہی ہیں وہ درست ہے کہ نہیں درست کیا آپ کی common sense میری common sense سے ملتی ہے اگر آپ اس کا philosophical interpretation دیکھیں morality کی تو ہر دور کی جو interpretation ہے وہ different ہے آپ نے خود ہی بتایا جس طریقے سے یہ evolve ہوتی آتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ بھی evolve ہوتی ہے دور کے حوالے سے بھی evolve ہوتی ہے تو اسی طریقے سے جو آپ کی common sense ہے common sense بھی ہر دور میں different ہوتی ہے even میں آپ کو کچھ evidence بھی دے سکتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے بری ہیں میرے لیے okay ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میری common sense کے لیے okay ہیں یا بری ہیں وہ آپ کے لیے okay ہیں تو یہ بالکل inverse ہو سکتا ہے اسی طریقے سے جو common sense ہوتی ہے وہ societal بھی ہوتی ہے جو common sense ہوتی ہے وہ cultural بھی ہوتی ہے ہر culture کے حوالے سے common sense different ہوتی ہے آپ کس common sense کو believe کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پھر آپ سمجھتے ہیں صحیح ہے صرف وہ ہی صحیح ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاشرے میں اگر کوئی کسی کو ایک rule define کر دے تو وہ درست ہوگا یا غلط ہوگا مثال کے طور پر اگر آپ جتنے بھی atheist ہیں اپنے الیدہ الیدہ علاقوں میں رہ رہے ہیں میں آپ کو example دیتا ہوں اگر حارس سلطان ہے وہ اگر australia میں ہیں آپ اس وقت امریکہ میں آ چکے ہوئے ہیں آپ کے جو ایک اور atheist ہیں ریچرن ڈاکن وہ یورپ میں ہیں تو ہر ایک کی جو morality کا level ہے obviously common sense کا بھی level ہے وہ different ہوگا اب جب common sense کا level different ہوگا یہ تو آپ الیدہ الیدہ خطوں میں ہیں ایک ہی دور میں ہیں آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک ہی دور میں ہے حارس سلطان صاحب نے کہا تھا کہ morality evolve ہوتی ہے ٹھیک ہے میں اس بات کو مانتا ہوں کہ یہ evolve ہوتی ہے مگر evolve ہونے کے ساتھ ساتھ ایک guidance ایسی ہوتی ہے کہ جو ہر دور میں بتاتی ہے کہ یہ کام اچھا ہے یا یہ کام برا ہے مثال کے طور پر اگر میں چوری کر کے کسی بچے کا پیٹ پالتا ہوں یا میں چوری کر کے کسی کو زکاة دے دیتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میرے پاس ایک divine guidance ہے کہ یہ میرا کام ٹھیک نہیں ہے مگر یہ common sense آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہے کہ میں نے کسی کا ایک امیر سے میں نے چھینہ اور ایک غریب کو دے دیا تو یہ کون define کرے گا کہ آپ کی جو common sense ہے وہ درست ہے تو یہ بالکل it does not make sense اس سے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا اسی لیے جو مسلمان ہیں جو ہم میں ایک divine guidance ہے اس divine guidance کو ہم follow اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اگر سودی نظام ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ خواہ یورپ میں ہے خواہ ہم پاکستان میں ہوں خواہ ہم ایجیا میں ہوں خواہ ہم آسٹریلیا میں ہوں امریکہ میں بیٹھے ہوں ہمارے لیے جو سودی نظام ہے وہ ہمیشہ غلط ہی ہوگا وہ ایک علیہ دا بات ہے کہ culturally اگر ہم جس culture میں ہوتے ہیں اس culture میں رنگنے کے بعد اس کو okay سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ چارہ کار کوئی نہیں ہے آپ کس طریقے سے اس کو define کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ایک guidance نہیں ہوگی اور آپ سمجھیں گے کہ یہ تو بالکل ایک common sense ہے دوسرا بندہ سمجھے گا جو دوسرا atheist ہے وہ سمجھے گا یہ ایک بالکل common sense ہے تو یہ کس طریقے سے آپ اس کو لے کے چلیں گے میں آپ کو اس کی مثال ایسے بھی دیتا ہوں میں جو common sense کی بات کر رہا ہوں میں common sense اس common sense کی بات کر رہا ہوں کہ جو common sense پہ جس کو utilize کرتے ہوئے جس کو سوچتے ہوئے معاشرے میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں میں اس common sense کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اگر kitchen میں جائیں گے اور آپ نے چولا جلانا ہے تو چولے جلانے کے لیے common sense ہے کہ آپ نے stove کوئی gas کو on کرنا ہے یا آپ نے کسی امتحانی مرکز میں اگر آپ نے paper دینا ہے تو اس paper کے لیے ایک common sense ہے کہ آپ نے highlighter سے paper نہیں لکھنا آپ نے blue یا black pen سے paper لکھنا ہے یہ common sense ہے مگر ایک common sense ایسی بھی ہوتی ہے جو خطے میں different ہوتی ہے مثال کے طور پہ آپ نے ایک بہت عرصہ پہلے میرے ذہن میں ابھی ایک آئی کہ ایک بس کی تصویر بنی ہوتی تھی تو وہ driver والی side پہ ایک تصویر بنی ہوتی تھی جہاں پہ دروازہ کوئی نہیں تھا تو اگر وہ کہتے تھے یہ بتائیں جی یہ بس کس طرف جا رہی ہے تو جب ہم پاکستان میں تھے تو ہم دیکھتے تھے تو ہمارے ذہن میں آتا تھا کہ یہ اگر ہم جس side پہ کھڑے ہیں ہمارے perspective سے یہ جو بس ہے وہ right hand کو جا رہی ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا دروازہ ادھر نہیں ہے دوسری طرف ہے اور جب ہم امریکہ میں ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو بس ہے وہ left کی طرف جا رہی ہے تو یہ جو چیزیں perspective ہوتی ہیں وہ definitely آپ کی جو morality کو change کر دیتی ہیں آپ کی جو thoughts ہوتی ہیں ان کو change کر دیتی ہیں آپ کی جو جو آپ نے بتایا کہ جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی دوسرے کے لیے میں پسند کروں گا تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ میں اپنے لیے ایسی چیز پسند کرتا ہوں that is okay مگر آپ اپنے لیے پھر کس طریقے سے میں آپ کے لیے وہ پسند کروں اور اگر آپ کو بری لگے تو اور یا اگر معاشرے کو بری لگے تو اس میں کیا ہے بہت سارے ایسے سوالات ہیں اور برائے مہربانی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا سوال سمجھ بھی آ گیا ہوگا کیونکہ وہاں پہ اس سوال کا جواب صحیح طریقے سے اڈریس نہیں کیا گیا تھا امید ہے آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں گے اور میرے پاس اور بھی بہت سارے سوالات کی لسٹ لگی ہوئی ہے تو اسی سوال سے شروع کرتے ہیں بہت بہت شکریہ السلام علیکم